اسلام علیکم جی گزشتہ دنوں ہم نے یہ بات جو ہے وہ نوٹ کی کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس کی صدارت جناب بلاول بھٹو زرداری فرما رہے تھے اور اس اجلاس کے اندر جو تھا وہ مختلف موضوعات زیر بحث آئے وہ بھی ہم بات کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ سیاست کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی اور ہمارے دوست جو ہیں آہ ڈاکٹر این جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں اور لیکن اس پیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ یہ بڑی بڑی فلوسفی انہوں نے مارکیٹ میں پھینکی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارے جو دوست ہیں این صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اقدامات دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی احتجاج ہے بھی تو وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود سوشل میڈیا کے باہر ان کا کوئی احتجاج نہیں ہے میں نے کہا سر سوشل میڈیا کے باہر احتجاج بچارے کربی کیسے سکتے ہیں ان کی حقات کیا ہے میرا مطلب ہے دو زار بندہ ان کا پھڑیا گیا ہے اور اس کے بعد احتجاج غیب ہو گئے چھے ہزار سات ہزار بندہ پکڑا گیا اس کے بعد سارا احتجاج غیب ہو گئے اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر لوگ رہا بھی ہو گئے ہیں لیکن کس کے نہیں چون ہی کی تی بار نہیں نکلے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تو ہے نا اگر ہے تو لیکن کیونکہ وہاں پہ آپ اپنی آئی ڈی بھی چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویرچولی آپ نے جانا ہوتا ہے دوسرے کو گالیاں دے کے فوج کو گالیاں نکال کے تو اس کے بعد وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی نہیں ہوتی ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گئے وہ بھی سیاستداروں کے ساتھ اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہے اور ان تمام لوگوں نے جو ہیں ہمارے دوست ان صاحب فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دوسری سائیڈ پہ کھڑا کرتی ہے اور انہیں کہا ہے کہ چونکہ آپ نے ہماکت فرمائی تھی پروجیکٹ امران خان والی تو اب آپ اس کو انڈو کریں وہ سسٹم سارا ڈسمنٹل کریں اپنے اندر سے تو پھر آپ سے بات ہوگی اور اس کے سپورٹ کے اندر ان کے آرگومنٹ ہیں کہ دیکھئے اب تک جتنے جتنا بھی action ہوا ہے اور جتنے بھی لوگوں کو penalize کیا گیا ہے وہ ادارے کے اندر والوں کو کیا گیا ہے ادارے کے باہر والوں کو انہیں کیا گیا ہے اگر سے interesting گاب ٹھیک ہے نا ادارے کے اندر والوں کو کیا گیا ہے ادارے کے باہر والوں کو نہیں کیا گیا بہرحال ان کی بھئی philosophy اپنی جگہ اوپر لیکن ایک بات ہے کہ میں بات شروع کی تھی پیپوس پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی اس کے اندر جناب اتزاز احسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یادر سے بخیر اتزاز احسن صاحب بہت اکل مند آ دی اور بس ایک غلطی انہوں نے کی تھی اور وہ غلطی یہ کی تھی کہ ایوب خان کے دور کے اندر یہ فاطمہ جناب کے کیپ میں چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی یہ ہمیشہ اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں جس طرح پنڈی کا اشارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اچھا اس کے دوران جو ہے وہ اپنا اللہ کا ملک کرے اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہیں ایک گردن بھی دینی پڑے نا تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو آہ بھارتی پنجاب کے سکھوں کی فیرستیں فراہم کرنے والا الزام جو ہے اس کے بعد یہ جا کے تیس سال بعد بولنے ہیں کہیں دوزار سولہ میں آگے کہیں بولنے تھے یاد ہے نا موصوف اتنے اکل مند ہیں کہ جیسے ہی بھکٹو صاحب کو ہٹایا گیا اور بھکٹو صاحب نے جو ہے میرا خیال ہے اسلام پنڈی سے لاہور تک کا ٹریول کیا یا کراچی سے لاہور آئے وہ ٹرین کے اوپر بیٹھ کے اور شیر پاو بریج سے لے کے پورا جیل روڈ جو تھا اس کے اوپر جب راشی راشی پاچے گیا تو پھر ٹیہا ہو گیا کہ اب بھکٹو صاحب کو الیمنیٹ کرنا ہے اب وہ جنرل چشنی کی کتاب اٹھا لیں ان سب کو دیکھنے تو وہاں سے یہ بات مترشہ ہو جاتی ہے کہ بھکٹو صاحب جو تھے وہ عوامی ویو کے اوپر تھے ٹریول کر رہے تھے اس کے باوجود کہ ان کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا پی این اے کی مومنٹ چلی لیکن جب وہ بائی ٹرین آئے تو ان کا استقبال جو تھا وہ استقبال تھا تو زیولاک صاحب کو کھڑک گئی پھر انہوں نے ان کا ٹرائل کیا تو اس دوران جب تک ان کا ٹرائل ہوتا رہا اور وہ جو تھے وہ سرے داد فانسی کے تختے پر چڑھ گئے اور اس پر جھول گئے اس طرح جناب اعتزاز حسن صاحب بڑی احتیاط کے ساتھ خاموشی کے ساتھ میسنے بلے کی طرح آہستہ آہستہ تشریف لے گئے تحریک استقلال کے اندر اب میری عقل جو ہے یا میری یادداش ساتھ نہیں دیتی کہ تحریک استقلال سے ہی وہ آئے تھے پیپلز پارٹی میں یا تحریک استقلال میں جا کے پھر تب واپس آئے جب بینجر بکٹو صاحبہ واپس تشریف لائیں لیکن وہ ایک دفعہ گئے ضرور تھے اس وقت بہت سارے اور لوگ بھی بھاگ گئے تھے ان کی کیا بات کریں اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے اور یار مصطفق ہر اینڈ کمپنی بھی بھاگ گئے تھے یہ سارے چڑھتے سوزج کے پجاری ہوتے ہیں وہی حال ہوا تھا ان کا جو آج کل امران احمد خان نیازی کا ہو رہا ہے جس طرح امران احمد خان نیازی صاحب کے کمپینین جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اس طرح بھٹو صاحب کے کمپینین بھاگ رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جب ڈنڈا چلاتی ہے پاکستان میں کسی بھی سیاسی قیادت کے خلاف تو اس کے قائدین ایسے ہی بھاگا کرتے ہیں تو خیر وہ اعتزاد احسن صاحب جو تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ جناب یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن نوے دن سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جس نے کانسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بیٹھ کے جس کے ایک چیش منسٹر صاحب کامنز کا میں ایک تو تھے نا ان کے زیرے اثر ٹھیک ہے انہوں نے بیٹھ کے ووٹ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروائے لیں اور نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا وہ جنوری دو ہزار بائیس میں دو کیبنٹ کے اجلاس ہوئے تھے ان میں سے ایک فیصلے میں ہوا تھا جب آپ یہ کہیں گے کہ جنوری دو ہزار بائیس کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا تھا تو یوں تھی ہے وہ والا آہ کیبنٹ کے منٹس نکال کے لے آئیں گے جس میں وہ وہ فیصلہ نہیں ہوا تھا گا دیکھو جی کنو ہے ٹھیک ہے دو اجلاس ہوئے تھے یہ دوسرے اجلاس کا فیصلہ تھا اور اس اجلاس کے اندر یہ تیہ کیا گیا تھا کہ آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے جو کہ ڈیجٹل طریقے سے کی جائے گی اس لیے اب اس فیصلے کے تحت یہ اجناب ہونا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی سیٹوں میں کوئی رد و بدل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑھ لیں اور کوئی ویسے اگر پچھلی اسمبلی بھی ہوتی تو آئینی ترمیم تو آپ نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو اگر اب آپ اگلی اسمبلی نے آکے آئینی ترمیم کرنی ہے اور اس سے پہلے نمبر آف سیٹس اتنی ہی رہنی ہے جتنی پہلے ہیں تو فائدہ کیا ہوا پھر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا یہ میرا سوال ہے لیکن بارال چونکہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے ذریعے کروانا ہے تو اس پر چل پڑے ہیں تو پیوز پارٹی نے پیچھے سے ٹانک کھجھنے کی کوشش کی اگر صاحب نے دریافت کیا کہ پیوز پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے میں نے کہا پیوز پارٹی وہ ہماکت کر رہی ہے جو انہوں نے دو زار اٹھارہ کے اندر کی تھی دو زار اٹھارہ کے اندر پیوز پارٹی میں ساری دو زار تیرہ کے اندر کی تھی دو زار تیرہ کے الیکشن کے اندر زرداری صاحب بڑے انٹھیزیسٹک تھے ان کا خیال تھا کہ میڈل کلاس وائٹ کالر ممی ڈیڈی گروپ پنجاب کا جو ہے برگر اربن اپر کلاس اربن ایلیٹ کلاس جو ہے پنجاب کی وہ عمران احمد خان نیازی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے اور نواز شریف بھی اربن میڈل کلاس کے اوپر کھیل رہا تھا اور یوں نواز شریف کے نیچے سے ووٹ کھسک جانا ہے ووٹ بینک اور نواز شریف نے موں کے بل آ گرنا ہے تو لہٰذا پی ٹی آئی نے اندروں نے سندھ ہیدر آباد کے اندر تو خیر کام ہی کیا لیکن کراچی کے اندر جو بھی کیا پیپلز پارٹی نے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا اور کے پی کے اندر انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ تو خیر پہلے بھی ان کی حکومت تھی لیکن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جا کے ان کی رونک بڑھائی بعد میں وہ جیالے پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے اور یہ بائی ڈیزائن کیا پیپلز پارٹی نے کہ پی ٹی آئی کو مضبوط کیا جائے اور اتنی نفرت بھری ہوئی تھی ان جیالوں کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف یا شریف فیملی کے خلاف انہوں نے جا جا کے پیپلز پارٹی کو اس کو پی ٹی آئی کو مضبوط کیا ناصرہ مضبوط کیا بلکہ کئیوں نے تو کئیوں کو تو پتا تھا کہ بریسٹر آمر جو ہے ہمارا جگر ہے بریسٹر آمر جو پیپلز پارٹی والا اس نے تو پانچزار ووٹ لے کے ہاری جانا وہ ووٹ بھی جا کے پی ٹی آئی کو ڈالا ہے جالے جو تھے وہ شریفوں کی نفرت کے اندر اتنے آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ووٹ بھی جا کے انہوں نے پاؤ کہ پی ٹی آئی بلہ جیتے گئے اینیہا تیر کو ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے بلے کو ووٹ ڈال دیا تو یہ جناب جو صورتحال تھی اب یہ ہی اس کے نتیجے کے اندر ایک پی آئی اے بنی رہی مستقل درد سر بنی رہی ٹھیک ہے پی ٹی آئی اور دوزہ اٹھارہ میں آکے انہوں نے اسی پاور کی بنیاد کے اوپر الٹا مارا اب پیوز پارٹی خوش ہے کہ اس کے سندھ کو پچھلے پندرہ سال سے کسی نے آس نہیں لگایا اور اگلے پوائنس سال بھی میاں نواز شریف کا یا کسی اور سیاسی پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کی طرف کرے تو یوں وہ بلا شرکتیں گہرے وہاں پہ نوٹ کریں مار کریں تباہی کریں آہ مرطا وحاد صاحب جو ہیں وہ ساڑھے سات سو روپے کا ڈھکن ستائیس سو میں سپلائی کر کے بلدیا کو یہ کہیں کہ دیکھیں چھتیس سو والا ڈھکن میں ستائیس سو میں سپلائی کیا حالانکہ وہ ستو چو کا اٹھائی یعنی چار گنا زیادہ کاؤسٹ کے اوپر وہ جو یہ ڈھکن نہیں لگا جاتے ہیں مین ہول کے ڈھکن وہ والے جو ہے وہ سپلائی کر کے تو وہ قوم کے سر کے اوپر سات سو بچانے کا جو اعلان کر رہے ہوں وہ دراصل جو ہے وہ سارہ اٹھارہ سو روپے کی گاڑی لگا رہے ہوں تو میرا مطلب ہے کہ جو مرضی جالے وہاں پہ ان کو کوئی نہ پوچھے تو یہ ان کا ہے لیکن یہ اس حماقت کا تسلسل ہے دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے اندر پی ٹی آئی کو خفیہ سپورٹ کرنے کے نتیجے کے اندر جو کوئی چار جالے پی ٹی آئی میں بیٹھے بھی ہوئے تھے نا وہ بہانے سے پی ٹی آئی کے جلسے میں گئے اور پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ٹھیک ہے اب تو پیپس پارٹی کو کہنا پڑھتا ہے کہ جو ہماری ٹکٹ لے گا اس کو ساتھ میں واشن مشین موفت میں ملے گی میرا مطلب ہے ساتھ میں مطلب اس دفعہ ترداری صاحب کا یہی اعلان ہے نا کہ اس کی الیکشن کمپین کی کاؤسٹ ہم پرداشت کریں گے جو کوئی ہماری ٹکٹ لے گا یار اس سے زیادہ برے دن کیا آ سکتے پیپس پارٹی کے اوپر تو یہ کس نتیجے یہ کس وجہ سے ہوا اس وجہ سے ہوا کہ شریف خاندان کی نفرت کے اندر جیالوں کو عمران خان کے قریب کیا گیا اور وہ عمران خان ایسا مقناطیس تھا اس نے اس لوہے چون کو ابزور کر دی اور اب پیپس پارٹی کا یہ خیال اب ان کا یہ خیال ہے کہ اب تو چونکہ قیادت کا ہو گیا ہے خلاں اور ہم جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں ان کا یہ خیال ہے جو میرے خیال میں خام خیال ہے کہ یوں وہ جو جہالہ ہماری طرف سے ادھر چلا گیا تھا کم از کم وہ تو ہم واپس لے آئیں گے نا اور تھوڑا بہت اونچ نیچ جمع تفریق فرق ڈال کے تو ہم نے جناب الاخر جیچ گیا نا ہے اور کم از کم پاکستان پنجاب کے اندر سے آٹھ دس اچھی سیٹیں نکال لیں گے نا تو وہ اس کے اوپر بینک کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ وہ پھر ہماکت کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ درست نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہوگا بڑی سٹریٹیجک قسم کی موو لے کے آئے ہیں اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن پر پھر اس سے خطا کھائے گی اور اس کے ساتھ اس سے بھی بری ہوگی جو انہوں نے صرف اس لالچ کے اندر کے پی ٹی آئی کو مضبوط کیا جائے پنجاب کے اندر تا کہ وہ پی ایم ایل این کے ووٹ کا بیڑا غرق کریں پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ اپنے جگہ پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا لیکن بہرحال کچھ شائبہ پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ موجود ہے پہلے بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پنجاب کی ٹھیک ہے نا بیس سیٹیں زیادہ تھیں ان کی ون ففٹی نائن تھی میرا خیال پی ایم ایل این کے پاس اور ون ٹوانٹی ایٹ یا ون ٹوانٹی نائن جو تھی وہ پی ٹی آئی کے پاس تھی تو پھر جہاں گی ایتنین کا جہاز چلا تھا نا اور فیض امیر کا ڈنڈا چلا تھا اور جناب علیم خان کا پیسہ چلا تھا تو جاگی کہ سادہ اکثریت پنجاب میں ہوئی تھی ورنہ پنجاب میں سادہ اکثریت نہیں تھی پنجاب میں سادہ اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں تھی لیکن سب سے بڑی پارٹی جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف تھی اور اس دفعہ اس دفعہ میاں صاحب جیل میں تھے اور اگر اس دفعہ الیکشن میں میاں صاحب جیل نہیں ہوتے تو میاں صاحب کی یہ روایت تو رہی ہے نا وہ جس کونسچوینسی سے گزر جائیں وہ کونسچوینسی ان کی پارٹی جیت جائے کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اسٹیبلشمنٹ اگر فیض امیر کی قیادت کے اندر گند ڈالنے پر اتری ہو تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے تو بہرحال دیکھیں اپنے اس پارٹی کے کو اپنی پھر وہی ہماکت دھراتی ہے یا کوئی نئی ہماکت دریافت کرتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں